الحمدللہ الحمدللہ اللذی احلا منزلت المقمنین نبی کریم خطاب ورفع درجت العالمین بمانی کتاب وخس المسلم نبی دین من ہم بمزید لحسابت و سواب و سلام و لن نبی و اصحاب و سلام و لن نبی حنیفت و احباب اما بعد فعوب باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریت اللہ اللہ انما یریت اللہ لیدہیبا مرجس اہل البیت اہل البیت و یتہرکم تطہیرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ اللہ یسلونا لن نبی یا ایوہ اللہ ان آمنو صلو علیہ و سلم تسلیم صلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ شکریہ بھائی صاحب محفل فاق کرم کے باد ماشاءاللہ گھنیا دے اندر امیف لپا کے اس دے اندر ماشاءاللہ زیر نگرانی علامہ قاری شاہد رضا قلانی صاحب اور انجمن آشکان مصطفی اہلیان گھنیا زیر صدار پیر طریق رہبر شریعت حفیر سید کیسے عباد شاہد زید شکر آم ماشاءاللہ تشریف فرمانے دیگر سارے علماء میرے سردہ تاج عالم دین لائے کے محبت لائے کے پیار قابل تعظیم اور ساڑھے واسد اہل سنت و جماد حقیقی سرمایہ نے اسی انا دا تہے دل محفل جامت شکریہ کی ادا کرنیا اور انا دی خدمات واسد دعا بھی کرنیا جو دیگر بیٹھے میں تھلے بیٹھے میں آلیم دین ناد خان فنا خان کوئی کسی بھی دین دیشو بین المنسل کے اللہ تعالیٰ انہوں دین واسد نافع بنائے عزیزم ہر مسلمان بحسیت مسلمان ایک کوشش کرنی چاہیئے کہ ادھے وجود تو ادھے ذات تو رسول اللہ دیل نفع ہو ادھے ذات تو ادھے وجود تو معاشر رفائدہ ہو ادھے ذات تو ادھے وجود تو ادھے عمل تو ادھے قول تو ادھے فیل تو کسے بھائی نوں گلی مولی علیہ لوں کسے ساتھی نوں درد نہ ہوئے پیاری ملے اور رسول اللہ سرکار دا دین سب تو اولی ترجیح جو انجمن والے لوگ نے جیڑے اس پندے وہ نوجوان جیڑے اس محفلوں قرآن وچ اتنی محنت کر دینے اور اتنا خوبصورت انہیں پروگرام کروایا باشا اللہ خرچ کیتا اللہ تعالیٰ انہوں اس دعا عجرتا فرمائے اور پاکستان پاکستان تو بار جتھے جتھے بچے آئینے جنہیں اٹھا دینے ویندینے جنہیں اٹھا دینے اللہ انہوں نے جزائے خیرت اور انہوں نے اللہ قبول فرمائے جیڑے لوگ اب یقین فرماؤ بیرون ملک بیٹھے انہوں نے اوہ پاکستان اچھ رہے کہ دین نہ آلتے اپنے پینڈ نہ آلتے اپنے علاقے نہ لیکنی محبت نہیں کردے انہوں نے کردے انہیں احساس انہوں نے اٹھ جا کے زیادہ بڑھ جانا ہے اور زیادہ دین دے علاقے لے کلچر دے زیادہ قریب ہو جانا ہے انہوں نے زیادہ دلچسپی ہو جانا ہے کچھ لین تو لین ہی جانا ہے مگر اکثریت ایسے دی ہوتی ہے جیڑے جا کے ہوتے اچھے مسلمان ہو جانا ہے عزیزم و محترم حضرات جیڑے احباب بندہ ناچیز نو واقف نے تھوڑا بہت جان دینے وہ ایوی جان دینے کہ میں کس قسم دا بیان کرنی عادت میری میں کمیں نکل کرنی تو انشاءاللہ اس طریقے کے مطابق ای چند گزارشات اپنے وقت دے اندر کرانگا اس طبع پھر ظاہرے محفل پاک جاری رہے عزیزم اللہ فرماتے نے فَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْوَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ جو بندہ میڑا ہو جائے کپڑا گر تو خبار نال میڑا ہوں دے مٹی کی کیچڑ نال میڑا ہوں دے بندہ گناہ نال میڑا ہوں تو ہر میل دی صفائی دا طریقے کپڑے کی میں صاف ہوں دے نہیں یہ میرا موضوع بھی نہیں ایدہ توانا پتا دی اللہ فرماتے نے جیڑا امتی گناہ نال گندہ ہو جائے میرے نبیدہ کوئی امتی ہوئے اور ادھا نفس گناہ نال بھر جائے نفس دا پیمانہ لبرید ہو جائے اور گناہ نال اٹیا بندہ ہوئے بلکل بھر جائے ہوئے تو پریشان نہ ہو جاؤ کا محبوب درواز اٹیا یعنی اللہ نے گناہ ماندی تحارت دا اور گناہ ماندی صفائی دا جو طریقہ دسیہ قرآن جو ہے مصطفیٰ کریم بھی بارگاہ وچھا پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو جو ہے ان برائدہ قال جا ابائز ابن مالک الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ تحرنی حضرت مائز بن مالک حضرت برائدہ فرمان اور حضرت برائدہ کون حضرت برائدہ عالم اسلام دی او شخصیت میں جنانو رسول اللہ دے سامنے سب تو پہلا علمدار بنایا گیا حضورتی امت دے پہلے علمدار حضرت برائدہ سلمین اور آخری علمدار حضرت عسامہ بن مزہد اب نیتو بچو ہے بھائی سلام میں ایک ہور عرض کر لگا میں ٹوڑے فیزیکلی جیڑا ٹوڑا بیندہ طریقہ او دن اڑوی میں کوئی غرض نہیں جس لی شریعت اجازت دے میں میری طرف ہوئی زہر اجازت ہونے چاہیے کنی بیٹھ لوں نہ میں ہاتھ کھڑے کرانا نہ میں آنا زمان اللہ زور لڑا کو صرف جو میں سنامہ ہوں غور نہ سن دے جاؤ زور دی دیمان نہیں غور دی دیمان کہ میں تھوڑا جا ٹیمٹ تو انہوں سنانا ہے کہ سمجھانا ہے منوانا نہیں با میں بڑا خطیب ہوں اے مان لو اے منو حاجت نہیں جتوسی میں منیانا ہوں گا جب آجی میں سدنا کیوں سا تو اٹھا سد لینا اس گلدی دلیلیں با منیانتے ہیں میں بہت سدو یار کو گلد والا سنا جائے گا تو میں سنانا چاہنا ہے تو سی تیاننا سن لینا کیونکہ پیچھے سبحان اللہ زور لڑا آکھ ہی دے ڈسکس نہیں ہوندی کیا گلدان کریے اولاد ڈسکس ہوندی با گلد بندے کی تھی یہی کی آتا ہے تو آپ تبجھو فرمالو میں کی کہہ رہا ہے حضرت مائز بن مالک حضور دی خدمت جائے سب تو پہلے عقیدہ نوٹ کر لاؤ کہ آہل سنت دن نزدی صحابی معصوم نہیں بلکہ حضور تبات کوئی بھی معصوم نہیں مسئلہ سمجھ جا گیا تو صحابہ کڑوں اے ساڑا عقیدہ نہیں کہ صحابہ کڑوں غلطی نہیں ہو سکتی ساڑا عقیدہ اے صحابی دوزت کچھ نہیں جا سکتا صحابی رسول دوزت کچھ ہے معصوم نہیں مغفور نہیں وَكُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوا عَنْهُمْ تبجھو ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ بلکہ مومنون نہ حق کا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ الْقِرِيمِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجِرُ الْعَزِيمِ ایک صحابہ اکرام نے جن حضی اللہ نے قرآن تعریف فرمائی تو چونکہ صحابہ آسمانی وعید نزول دورتے لوگ میں صحابہ تاریخی شخصیات میں صحابہ قرآنی شخصیات تاریخی شخصیات تبصیرہ مورخ کر رہے جنہاں رب فرمائے میرا اللہ فرمائے اور پاک قرآن مجھ فرمائے اِذْ اَخْرَجَهُ الْلَدِينَ كَفَرُ سَأْنِيَسْنِهِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِمْنَ اللَّهَ مَا عَنَا جس صدیق نال رابط رابط رسول ہوئے یہ کوئی دوچار مورخ صدیق نال نامیوں ان کے دنشان فرق نہیں ہوئے ساریاں تختار طریقہ پڑھتے رہو مردی کپڑھ رو گالا آئی تھے وہ جاتاں تھے وہ جاتاں تھے وہ دن پر صحوہ خرصہ تصیرے تھے وہ پاڑی کا ٹاڑی یہ پھالی یہ ہے میری بولنی دی سمجھ نہیں ہونہی تو پاڑی پھر اگلیں آپ کو سمیر علیہ کی بھی ہونہی سمجھ جائے یہ حافظہ بات ہے وچلے سندریہ آئی ہے سمجھ جائے عزیزم ومترم حضرات عرض ہے آپ دی خدمت دی کہ صحابہ جس وقت لوگوں میں سولے پران نادل ہو رہے ہیں تو اٹھا کی لیل مند ہے اللہ ایت دست سے کہ ابو لہا بندہ چنگا نہیں ہے اللہ ایت دست سے آنا کسوں نے ابو بکر چنگا ہے یا مذہب آپ پیار بڑے بندے ہو بانوے دی تیزرہ توجہ کرنی چاہیے اللہ ایت دست سے اب ابو جال نہیں سہی اللہ ایت دست سے اب اطول لنباد ازالی کا زنیم سونیاں آ حرامین یہ اللہ حرامیاں بھی پہچان کرائیے تے محبوبنو حلالیاں دی نہیں کرائیے ارے بھائی صاحب تھوڑا جہا جاگنا پہنے ہیں اللہ فرمائے ما کان اللہ لیازر المومنین علامہ انتم علیہ حتی یمید الخبیس منتطیب سونیاں محبوبات جن جنے پلید نے مسیطو بار کرنے ہیں جی اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمائے دی ما کان اللہ لیازر المومنین علامہ انتم علیہ حتی یمید الخبیس منتطیب سونیاں آقاٹھ نہیں اون ران پلید گھڑ تے پا پاجی اینی کگا لے ہوں نبی پلیدان دی سے آن اے یا کوئی اللہ تعالیٰ دس یا اے کوئی اللہ دس اب آ پلید نہیں تے نبی پلیدان دی نشان نہیں کرے تے علی کنو فاد کے پار گھڑ تے جنہوں عجیبی شاکو بے بنے کوئی پلید بیچ رہ گیا ہے میں نو اس بندے دے لیمان تے شک بے یا گال آئی تے رات اللہ آکھے کٹو تے نبی نام لوے تے علی کنو فاد کے پار کٹے تے سننے ہی تھے حقیدہ پڑھائی بیٹھے جنہوں کٹی آنے انہوں نے پلید ہونے چیشاک نہیں جنہوں عجیبی روزے ویجے رکھے آنے انہوں نے باگ ہونے چیشاک نہیں اللہ توانو بی برکہ دے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب فقید نزدید گل قیمت پیسہ نہیں ہوندہ گل انمول ہوندی ہے تے کسے اور کی گل کی قیمت پیسہ ہو سیدہ درویشہ نہیں گل کی قیمت پیسہ نہیں ہوندہ سمجھنا قیمت ہوندہ نعرہ تکویر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری تکویر بھائی صاحب مسئلہ سوڑ بھائی سوڑ چلا دے جڑا شدیق دینا تو سڑتی بند یا سوڑ سڑ سڑ رکھ کرنا کی کی آندھا بندہ سڑ 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 آس رکھ کی کرنا بھائی کی سے آل توجہ ہے کہ نا سواد آگیا تو آگیا سان تین آگیا بندے بیٹھے کوئی گل سمجھ دے نیرے دا مفتی نو نیرے دا آگیا مفتی دین دے مسئل کر سکتا ہے پر سوڑ کے تین سمجھ لے سکتا دو نا با آگال صحیح بند کر رہ اللہ سوڑ سارے پلید کار کار پاک راک دو جمع دو چار جن نبی کڑ اُن نبی منے جا کے بار مسئید بنائی مسجد در پر رہ پلید سمجھ اُن مسئید بار منے جا کے بنائی تو چلو سل کٹ چھڑ چھڑ یا چیس منے بنا لیں بنائی لیکن نہ مسجد اللہ باق نے قبول کی تی نہ نہ بندیان قبول کی اللہ فرمات دن مسجد درار کفر و تفریق بین المؤمنین بات دور چلی جائی میرا موضوع نہیں واپس جی تھے میں اونا چاہ رہے ہیں اٹھ لے آ رہے ہیں سمجھنا بات ایک غلط والی ایک رکھ رکھ حضرت مائز بن مالک آ کے ارز کر دی تہ ہر دی یا رسول اللہ میں پاک کر کر کنے سونے سن میرے نبی صاحب آ اے سمجھ دیا نبی پاک کر دی نبی پاک ارز کی تہ ہر نی یا رسول اللہ مجھے پاک کی حضور نے تک کیا مسلم شیو چدی حضور نے تک کیا تک کہ فرما دیں وی خاق ار جے فست تغفر اللہ وطب الی جا ترجع اللہ کو معاف معاف اور توبہ کر رمز تھی بھی ہے صاحبی حضور کو لائے حضور فرما اللہ سے معاف اٹھ بیٹھے سرکار دا حکم سنے تر پر رجع بڑا یا رسول اللہ تحر یا رسول اللہ مجھے پاک کی حضور نے پھر تک فرما وی حد ار جے فست تصفر اللہ وطب الی جا 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 اللہ سے معاف مانگ اور توبہ کر توبہ کر پھر توبہ اور سائی فرما جا 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 نا تہا توبہ تھوڑا جا دور گئے تو فراغ تری جی بار یہ دور نے فرما جا اللہ تو مانگ اٹھ بیٹھے تھوڑا جا دور گئے اللہ تو مانگ دے نہیں شکر اے اس لے کسی نہیں آکھ کیا کیا نہیں سمجھ گئے بھئے ایسا بھی سننی تے نہیں مڑ مڑ نبی کوڑی ہو لے اللہ قلوم بھائی یہ دا حضور پہ فرما دیا نبی اللہ غلط اللہ اللہ مانگ یہ دا مطلب اللہ مانگ جا 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 چوتی بھائی صاحب بھوڑ دور کھوڑ آگئے یہ دا مطلب انہوں بھائی سبب پر پڑ پڑ آیا کہ آ بھائی تو مانگ نبی جا سمجھ کچھ ہو بھی حضور جو تین بھائی فرما یہ کچھ بڑیا مطلب چوتی بھائی فراغ میرے اللہ حضور فرما دی پھر شاید اونا دا ہی عقیدہ ہو وہی رب ہے جس تم تو ہم تن کرم بڑ ہمیں بھیک مانگ نیک کو تیرا سلام اللہ سون آگے کتاب نہیں لکھ میرے وجدان بات میں عالم تصور صحابی گرد کی تھی سون نبی جو فرمان دینی اللہ کو مانگ مانگ مڑ کیوں ہی دی ہون ہیں فرمان لگ چل نبی فرمان دینی اللہ کو مانگ اللہ فرمان دے جاؤ کھا میرے نبی کو را میں دی را دا اللہ حضرت گل کسی تھانت لے جائیں جی جی تسی میرے ناڑ رہے اتیاس بات جائیں جی تھوڑا جی چر میرے ناڑ چل لوگ تو مزا آ جائیں شل گل کسی تھانت لے جائیں لوگ جی چوتھی بار یعیت حضور فرمایا فی ما اتحی رو کا کس تو پات ہو نہیں جملے صرف میں سمجھانا ستے بولدہ لے تو اینج بور کٹنا ستے دیکھ انہوں میں کہا جلو اتحی آگیا دیں بھی کیتی جائی جائی حضور فرما دیں فی ما اتحی رو کا کس سرکار 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 بیٹھا دے تو پاک پاک دے پاک یہ جملہ میں اکثر بولدہ دوں دوبارہ دور اللہ قرآن اچھ فرما دن لا تقرب الز زنا زنا دے قریب نہ جاؤ انہو کان فاہ شتم وسا سبیلہ برا راست گندہ طریق نہ کرو کی کرو فن فن کہو ما تاب لک من می سا جی عورت پسند آجائے دن دکا پھر خیر میں آرے میں آگیا اٹھو نکل دیا گھٹی نہ روک لینا میں سبق 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 دے پھئے پھئے نکاح کرو نکاح کرو شریعت دا حکم دو کرو تین کرو چار کرو نکاح کرو اور کوئی کرن نہ کرن نکیب نزداد خان مولوی سے پیران ضرور کرنے چاہیے جائیے لیکن لیڈ کرتے نا قوم نو لیڈ کرنو لیڈ کرنو ساڑھ گارالے پولی سنو دے بیتے اینا تا قواز تو نہیں جاندی جیسے نکل جانا ہے بیتے آپ پہ مغت جاندی بھئی سننے میرے مرشد علی فاطمہ دے وصال تو باگ نو شادیاں دی میرے نبی پاک سرکار نے حضرت خدیجہ تل کمرہ دے وصال تو باگ دس نکاف امام حسن سرکار نے ستارہ نکاف ایک جملہ بولا بولنی سکتا حضرت خدیجہ دے حضور نے کسی اور عورت نہ نکاف نہیں کیتا حضرت عثمان غری پاک نے کسی اور نکاف نہیں کیتا زہرہ پاک دے حضرت مولا علی نے کسی اور عورت نہ نکاف نہیں ارے بھائی صاحب ایک جملہ سنی یہ دیچ راز کی میں کسی کتاب انخف تم اللہ تا دیلو فواہیدہ نکاف اور کر لیا جی پر عدل کر سکتا عدل دا مطلب برابر سمجھنا جدو زہرہ دے برابر کائنات راب نے بڑھایا کیسے صحیح برابر سمجھ دے تو پھر سرکار نے نکاف نہیں فروا باقی نکاف باد مسئلہ جا کہ آپ نکاف کر سرک تو کرو زنا نہ کرو حضرت یوسف علیہ علیہ زنا کو بچن بار سے دس سال جیل کتی دس سال جیل جیل زنا نہیں کر حضرت موسی علیہ 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 حق میرے بکریاں چلان حضرت شوہ بی نکاف کر آئے اس تو آپ سمجھ سکتے ہو انبیادی نظر زنا اور نکاح کتنا فرق تو عزیزم کہنے لگے زنا تو پاک کرو اللہ حق میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا اب ہی جنون دماغی توازن تے نہیں خراب اخبر نہو لئی سب مجھ ارد کی تھی یا رسول اللہ بڑا سہنا اشاری خمر حجور فرمایا شراب پی جنہ بندہ شراب پی دیں ام الخبائے سے دماغ موف کر دیں ایک بندہ کھڑا آیا مو سو گیا اور ارد کی سرکار نہیں شراب نہیں پی پھر سرکار نہیں فرمایا کہ نتحق جاری کرو شریعت اسلام میں زنادی جو حد ہے اگر شاتی خدا آدمی کرے تو سینے تک زمین چگار کے پتھر مار کے زندگی ختم کرنی سزائش ہے کتنی کڑی سزائش زندگی ختم کر دے اس بندی جڑا سراست جدو رجب کر دکھتے گئے فلبسو زالی یعنی یعنی سلاف انہ دے بسال دو یا تین دن بعد حضور انہ دے گھر تے شریف لائے لوگ بیٹھے اور فرمایا استغفرو لے مائز بن مالک مائز بن مالک واسطے دعا پڑھو پتا چلے آ فوت کی ال گھر جا کے انہ سرکار نے جا کے دعا پڑی اور 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 ارشاد فرمایا کہ جو توبہ مائز بن مالک لے کی تھی میں مختصر کر اگر یہ توبہ میری پوری امت تک سی سی تھی جائے تو سب دے گناہ منہ کافی ہو جائے بات سنی صحابہ دا تعداد سی کی دا بھی گناہ سرکار سرکار دیبار گاہ جدو آوے سب پہلے مدینہ دی حدود ایک عرابی آیات رسول اللہ دی بیعت کی بیعت کی تھی بیعت سمجھ بیعت کی تھی اگلے دن آیا تو اس نو بخار سی فجاء من الغد محموب فقال اکینی بیعت حضور دیبار گاہ جا بیٹھے تھی رابی تو کہتے سونے آج کل میں بیعت کی تھی میری بیعت ترولو سرکار فرمایا کیوں تو کہنے لگے میں بیعت ہو کہ ہاتھ میرا مخار نہیں پہ اتر سرکار مسکراب ہے اور اے جنہ جب دوسری گال حضور کو دوسری گال حضور مدینہ ہی داخل ہو حضور نے فرمایا المدینہ تکل کی تنفیخ بسہا و تس میرا مدینہ شہر نہیں فقط اے پٹھی دی جس طرح لوہا پٹھی چپایا جائے دو دی میل کچھ ایل کٹ کے ستر کر دی گئے اس طرح جیڑا گناہ گار مدینہ آجائے مدینہ ہو دی میل کٹ کے انہوں اس ہفتے ستر کر دے اور پھر مدینہ مسجد نبوی شریف مدینہ پاک مدینہ پاک پھر مسجد نبوی شریف پھر مسجد نبوی شریف فرما ماں بھئی نبوی بھئی والممبر نوز تم ریاض جن جن میرے گھار اور ممبر تے ترمیان جگہ جن بھاگ ممبر اور گھر والی جگہ جن بھاگ یعنی پوری دنیا مدینہ پاک مسجد نبوی پاک مسجد نبوی حضور سرکار ممبر اور گھر والی جگہ پاک اور صرف پاک نہیں فرما یعنی جن بھاگ ایک سرکار کا گھر اور ممبر جنت دیا بھاگ چھو بھاگ تبج جن جنت دیا بھاگ چھو جدو ابو بکر فوت لگ ابو بکر فوت لگ انڈال جڑ نہیں دو میں سمجھ جائے ابو بکر فوت لگ آخری لمحات مولا علی بھلا اور کہن لگ یا علی یا تو میرا اثال ہو جائے تے میں اٹھوا کے رسول اللہ روز کے لے جا بھاگ ابو بکر اندر ہونا چاہت جائے تروازہ کھل جائے تے میں اندر داخل کر دیا جائے نہ سرگار فرمت جنت البقی دفن کر دیا یہ سوال سارے ساب بائی جو علی پاک میں کیوں آخر ہے کہ تس ہی اندر داخل کر آخر کیونکہ سدھی کی اکبر نے رسول اللہ کو سنے آسی کہ اے جنت ممبر اور حجر علی جگہ جنت دا باگ اے سنے آسی تے اے سنے آسی کہ جنت جا ہو سکت جن ہو علی کھلائے بھائی صاحب سمجھا جانا جن جن جو جا سکت جن علی پی جوان فرما سوڑیاں علی اپنے آتھانا جنت بیجو تاکہ صبح قیامت تاکہ کسے ملابینو شاک نہ رہ جائے کہ ابو بکر جنت تکے ناڑ گیا پک ہو جائے سدھی آمنہ دلال نے ہے گلیا جنت ابو بکر نو علی پالی 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 جن نو یاد رہ جائے وہ دے واستے گل لے دوریہ ماز تے گل نہیں دوریہ آس تے گا اور گل کر نہیں وہ سمجھ جیڑا مسجد نبوی شریف جا جائے سرکار دے روزے سامنے قبر شریف سامنے اور زیارت کرے تے پڑے صلاة و سلام ہو رہے گی یا رسول اللہ میرے نبی فرمائے منظر قبری وجبت تک کی عزیزانے من وغیرامی قدر مدر آب آب اللہ فرمائے وَلَوَ أَلَّهُ 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 سَهُمْ جَا جننے قبر تک لئی او جلتی کوئی ہے جنہ مبنال کر سکتا جنہوں قبر تک نصیب ہو یا او تے جلتی جنہ پدر سو سال دکتا پر بچ ستا او پکر کیوں جن دی نو جنہ مدین آج جائے او تے پاک جنہ ست سیار تے مدار وے جو او کتنا پاک ہو او 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 بریلی والے بولے تو فرما دیں مجی ریم بولا آئے جاؤ مجی مجی ریم بولا آئے جاؤ سو آئے مجی بولا جو مجی رد ہو کبی آئے تکریم کے تلقی ہے جڑا سرکار دے بو اتیار جائے حضور دے رو دے سلام کر لے اللہ اللہ تعالی پچھلے گنام آف کر آئے حاجی صاحب مبارک ہوئے حاج کر کے آئے ہو تر مصطفیٰ تو ہو گئے ہو گئے ہو گئے کوئی ہار پا رہے ہے کوئی مبارک دے رہے ہے کی ہو گئے عمرہ کر کے آئے مہتمر نے حاج کر کے آئے حاجی صاحب نے حضور دے رو دے ہو گئے ہنپا پا گئے ایک منٹ باست درہ رکھ آج بات بندے سمجھ دے ایک گلپ کر دے او بجر آج بردے رو دے رو کہ آج 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 او پا جاند ہے کچھ بندے ہو او چھوڑی آج گل کی جواب دے آپ سمجھ جاؤ مکہ دو گھر ایک اللہ دے جتے آمور ننگا کر کے تے تواف کری رہے تے پراو یہ تے انکریاں ماری کچھ جانو ست دے تے کچھ جانو سونا مالک ست جواب سوال اون اگلا بھی کمیں پتا لگے کمیں کہیں ست میں خجڑا کوت دوں واپس آوے کوئی ایک غلطی چھڑ دے باری میں نہیں آگا تھوڑا جیسا ہو جائے کوئی ایک غلطی چھڑ دے باقی جود بولتا تو ست کہ ارمین داڑی رکھ لئی ملاوٹ کرتا تو ارمین نہیں کرنا کوئی یہ کہ چھڑ دکتا سمجھ کرو ان صدی آگ ارلے بڑے دارا ہیں تجیڑا آگ یک نر اچھورا تیز کر گر ان سمجھ آگ پر بلی صدی آگ شکیر صدی آگ بھائی جیو سمجھ نہ جان دے بھائی سمجھ آگ اس تو حیران نہیں ہونا بھائی جان دے بھائی آگ جیو صدی آگ فیض دے سمجھ سمجھ نہ کریے کل نو لاج نا لائے آگ 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 پھتر انسنی ہون دے بھائی موطی چوگے چوگا یہ ہو گڑے کو نہ مٹھے ہون دے بھائی سم مڑا گڑے بھائی بھائی تم قدی تربو زمی ہوتے بھائی توڑ مکیلیں جا بھائی ہوت ہوت سمجھ آئی ہوت آئی عزیزہ نے مطر 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 بھائی شخصیت نے شیخ محب شاب دلک محب ستھ بھی فرما کہ ہیت ساری روز آئی جی سون لیکن جی مٹی دور 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 آپ فرما دیں ساری زمین تو افضل اور ساری زمین تو ہی نہیں وہ مٹی جی سرکار دور 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 محب رہی وہ کعبہ شریف تو بھی افضل ہے یہ روچ جائے دور لے اس تو گا مٹی سرکار دیں قدمانہ لگیے شیخ فرما دیں کہ اللہ دیں آرشت ہو افضل اور زکریہ علامہ زکریہ سہارن پھری ریس فضائل حاج میں چوئے کہ مٹی اللہ دیں آرشت افضل دور دیں قدمانہ لگیے عزیدہ نزی وقار یہ یاد فرما سکتے فقیر بول دیں جیڑی مٹی سرکار دیں قدمانہ لگیے جیڑی مٹی سرکار دیں قدمانہ لگیے اوہ اللہ دیں آرشت ہو افضل جیڑا ستی سینے نہ لگا اوہ کتنی فضیلت وڑا ہوئے اجے گل مکی نہیں اجے گل مکی نہیں جیڑی مٹی قدمانہ لگیے ارشت ہوئے افضل ہوئے جیڑے جو حضور نے اپنی زبان دیتی ہے اوہ حسین کتنی فضیلت وڑا اپنی دیتی بیٹی پتر ہوگی نا نان کے جاندے نان کے جاندے کوئی کائے دیندے کوئی سکوٹر دے جو کوئی کسی بندا سردہ ہوگی او نان کے دیندے لیں جیدو حسین آئے میرے موشد حسین دنیا دیا سیدہ زہر پاک بھی عزید آن نان جان آئے پہلا آزان پڑی آزان پڑی حضور نے آزان ان کے قدی پڑی آزان بلال پڑ دینے رسول اللہ آزان حضور آزان نہیں پڑ دی حضور امام فرمائی موزن حضور مسجد نبوید نہیں حضور نے آزان پڑی تو حسین دیکھ نہیں پڑی ایسا مطلب ہو یا جینا کام قدی نہ کی تا ہو قدی کی تا پھر بے مثال عزیز آن مطرم میرے مولا حسین دیکھ لگا 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 نان جان نے آزان پڑی یہ آزان بے مثال والا جبال حسین یہ سوڑے نبویدی آزان پہ مثال حسین دی نماغ پہ مثال سوڑی 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 سرکار سوڑی پہ پھر گھٹی دی گھٹی حضور نے گھٹی نہیں دی تھی حسین اپنی زبان کڑ کے مولا حسین دے مو میرا انداز ہے تو سوڑی لگ پڑی سوڑی لگ لیکن جس لطافت الفقیر نہیں تمج ہو گئی کہ اے زبان ضرور میں دی حسین پاک مو کچھ دی ایتا مطلب ہے ایتا کی مطلب ہے انہوں سمجھانا ایک جملہ بولا اللہ فرما دے انما امرو اذا اراد شیئر ایئول لہو کن فی ی کو اللہ جب کسی چیز نو کرن گا اراد کرن تو فرما دے کون ہو یعنی کون ایسا راز ہے کہ ساری کائنات رب نے کون نار بنائی اللہ تعالیٰ دا ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ دا ایک راز ہے کون فایا کون ہو جا ہو گیا مثلا اللہ نے زمین بنائی تو فرما کون 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 خزانہ تو ہر خزانہ تارا دیک چاپی ہوتی مریلی والے بولے فرما جس کو سب کون کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا اللہ فرما رہا کھوڑیا کائنات میری اختیار میرا ہے پر میرے اختیار دے خزانہ دی چاپی تری زمان جدو حل لے گی اوہ ہو جائے گا جی میں سرکار بھی زمان ہی لے گی جدو نان جان آئے حسین دنیا سے آئے تی نان کیا حسین سن اٹھ گھوڑے نہیں دیتے کون دے خزانہ دی میرے نبی نے کچی حسین وطا فرمائی یا حسین انہوں میں بولا یا تُو بولا تیری تی میری زبان کھوئی گل سو ہے انہوں حسین دی زبان آم نہیں حسین دی زبان کون دی ازن مل ازن مل اچھا 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 مل 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 سمجھا جائے گی کہ کون دا استعمال کی حر حضرت حر حضرت حر دا کریکٹر پہلے ٹھیک نہیں سی کربلا میں دو کریکٹر بڑے سمجھ دیں دیں سی ایک شمر ایک اور شمر پہلے مولا علی سر توجہ گئے قرآن تا قاری تاریخ اس لکھ ہے کہ جتو شمر کابی غلاف حد کے دعا مندازی تے لوگ تواف کھلوار دیندے اے اس بندے دی کرات سنو قرآن شمر 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 امہ درجنا نے صاحب نڑا جنگ ہی حاج حافظ قاری مولا علی دینار ساری زندگی جنگ لڑکا آخری وقت آیا ہے علی چھٹ کے یزید دینار ہوگئے آخری ولے علی چھٹ آیا یزید دینار ہوگئے خورنے آخری ولے یزید چھٹ آئی تے علی دینار ہوگئے پا جی گال سمجھ چھے آئی کہ جنہوں آخری ولے حسین نصیب ہوگئے وہ دی ساری زندگی پا میں ناج ہوگئے 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 کہ دی ساری زندگی نمازہ پڑھ گزری ہوگئے دی اندر علی نہ ہوگئے تو دے شمر اچھ کوئی فرق نہیں رہ جاتا بندیاں سمجھے علی فاق علی کوئی نہیں بول بھی میان شام راڑ رکھ گال بڑھ آئی گل بڑ نا پا جی شمر باقی سارے کم کرتا صرف اندر علی نہ ہوئے تے بندہ شمر ہوتے بندے دے کم نہ چنگی اندر حسین آجائے تے بندہ اور پڑ پڑ ایڈنے فرق نو سمجھے برے آؤ دا جانی جی جی توڑ چھوڑ حضرت اور آخر ری ایمام پاک لی بار گائے چاہ نہ میرے ایمام نے چلے کروائے نہ میرے ایمام نے کوئی اور ایسا کم کروائے کہ اے وزی فا پڑ دے فلان تن کیا نفس کر بس ایک باری سینہ نہ لائے فرمایا فی دنیا والآخر ایک باری زبان جو نکلے آئے اور جنتی آج تک کیسے مائی دلال نہیں آخیا کے جنتی نہیں کیونکہ عام زبان نہیں حلی حسین کی زبان نہیں لی لی حسین کی زبان جو جملہ نکلے تو اس بیڑے پورا ہے تکریر لکھی جو حسین بول میرے عزیر میرے دوست کوئی بندہ رمض سمجھ سمجھ لے جے حسین مقام دعا تے مقام دعا تے صرف فرمان جا تو جنتی ہو جان تے جے مقام رضا تے مقام رضا تے پام پھر پتر تین دن پیاسے اور پانی نہیں مین لے کیونکہ مقام رضا محجیو مالک رضا اور اے سیدہ دا مقام مرتبہ سیدہ پیاسے 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 او دے کلبے دا کتبار نہیں رمل سن لے اور ناڑ گل سناؤں لاکھ نفل نمازاں پڑے پاں میں لاکھ نفل نمازاں پڑے پاں میں لاکھ نفل نفل نمازاں پڑے پاں میں جے تمہارے رسول دا دسمن ہے تیرا پیدا ہونا پار نہیں نمازاں پڑے پاں میں اور بھائیں کھلا بھائی جاؤ گل جت ہینے پڑے گئے جنے پڑے گئے اے صرف پانی ساتھ منٹ اور جو پھر 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 یار کی قبر جو پر سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جینا چھو یاراں دار یار نہیں اوہ جددہ حق دار نہیں اے دو میں کلنا یار یار جینا پاک 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 جینا چھو یاراں دار اوہ جنت دار حق دار فائزہ ترازوئے وے فزن ہی رکھے کرنا ہے جیدے دل دل حضور صلی اللہ علیہ محبت بھی ہوگا اور رسول اللہ صحابہ محبت بھی ہوگا اور صحابہ اکرام ویدوان اللہ علیہ محبت بھی ہوگا بدر اچھوی حضور دینار صلی اللہ علیہ محبت بھی ہوگا کربلا اچھوی حسین پاک دینار صحابہ ستارہ صحابہ تے انہ دی اولاد کربلا اچھوی مام حسین دینار بلا تحقیق بات نہیں کرتا صحابہ اور انہ دی اولاد تے ستارہ افراد خود صحابہ بھی اور انہ دی اولاد تے بہترہ میں ستارہ صحابہ تے انہ دی اولاد تے افراد کربلا اچھوی مولا حسین دینار شہید ہوئے اس واسطے حسین بادشاہ دی مدار تے اگر تو ان اللہ حاضری نصیب فرمائے تو حسین پاک دی کبر دینار صحابی رسول حبیب ابن مظاہر دی کبر ہے اور مدینے ویچ رسول اللہ دی کبر دینار صحابی دی کبر ہے پاڑی صحابی کربلا اچھوی نارنے مدینے چھوی نارنے اچھو آر جگہ تے نارنے اچھوی محبت کرو حضور دی اولاد سازات دی خدمت کرو ڈیڑھے سیدہ دی نوکری کرنگے آلِ رسول اللہ بیار کرنگے اللہ انہوں نے بیڑا پار کرے گا آخری جملے پڑھن لگنا ہے نمتنا تیارنا رسول اللہ آخری جملے پڑھن لگنا ہے حضرتِ امامِ زین العابدین کون امام زین العابدین ایک ہزار نفل روز بڑھ دیا ہے کانا اجمل الناسِ صورت اپنے زمانے دے سارے انسانائی کی صورت اعتبار ناری امام زین العابدین سونے ہیں اجمل الناسِ صورت اعتبار ناری صورت اعتبار ناری امام زین العابدین سونے ہیں امامِ حسن دے دماد آئے تا امامِ حسین دے بیٹے ہیں امامِ حسن دے دماد سانا اور امامِ حسین دے اور سان پاکستان اور شرف پاکستان امامِ زین العابدین دے ایک شادی امامِ حسین دی صاحب زادی نہ روئی سے ایک شادی سند دی ایک مائی صاحبہ سانا اُنہا دا نام حمیدہ یا جندہ سے ایک شادی جدو محمد بن قاسم نے سندھے فتح اصل کی تیئے دے اے تُو کسے خاندان دی ایک عورت عرب بچ گئے جس طرح مائی شہر بانوں گئے اُنہا دا نکاح امامِ زین العابدین نالویاگی دے جو امامِ زید شہید پیدا ہونا ہوئے جنہا دی اولاد زیدی کہنا ہوئے تو سانوں اے شرف حاصل ہے اُنہا دی کہہ سکتے ہو کہ شرف حاصل کی میں ہند ہے تو شرف ہی ہے کہ رسول اللہ دی اکشادی مصر جوئی تھی آپ نے صاحبانوں وزیعت فرمائی تھی کہ جو مصر فتح کرو تو اُنہا نڑ پیار کرے آجے تو اُنہا نڑ رشتے دار گئے تو پاجی ایسی پھر جنہے پاکستان آنیاں ساڑی بھی اُنہا سعیدان آنیاں کہ کٹھ ہی رشتے دار گئے کہ سید سرکار دی شادی سانتے بڑھوئی تھی پاکستان میں جرمدلہ سن دیلہ کے بھی مجزہ بسکتے ہیں اور اُنہا اچھو زیدی ساستان آج تک چل گئے بلکہ ایک پورا اہلِ شیعہ دا ایک پورا گروہ ہے جنہا زیدی ساستان آنیاں اُنہا نو ہی فالو کر دے اپنی فکر ویچ اور اپنے خیالات بچ کو حضرت امام زیدنوں فالو کر دے اور زیدی کہلا اگر امام انجافر صادق نے دو بیڑے سانگ امام موسیٰ قاظم اور امام اسماعیل جو حضرت اسماعیل دے فالو اسماعیل بھی کہلا جاتے ہیں اور جو اُنہا شریح شیعہ دے وہ حضرت ماموس خادم نے فالو کر دے تو اِن خانہ ہمیں آفتا بست سعیدہ اللہ سارا خاندانی سانگ یہ عقید ہے کہ حیدر دے گھرانے دا جی جی یہ بڑا سوڑا امام زین و علیہ بدین سرکار جدوں واپس بدینہ شریف تے شریف لائے تو کوئیوں نہ کو پوچھے آگے سرکار کربلا وچکی میں واقع ہویا تو آپ بیان فرمان دے جدو کو پوچھے آگے کربلا تو پاک کی ہوئے تو آپ فرمان دے اب صرف روندے آئے کیونکہ کربلا تو پیری بات دکھا لیو بڑی دردانا کربلا تو پاک کیسا پیسا بڑا دردانا وہ سیدیہ جریندے سپرڑے تیرے پرداش کر گئے چند جملے بس بیان کر گئے عدیدان موترم ملک شام دے شہر تی مشکد اندر مدینہ لے سیدان اکشام ایسی بھی آئی جدو حضور دیا شہزادیاں دا کافلہ حائے قربانوں کینا دے دروہ دیتے فرشتے آکے کھڑے ہوتے آئے انہا شہزادیاں دا کافلہ جدو دمشق دے بادار حمیدیہ دے اندر آیا تو بھائی صاحب دل نہ سنے کافلہ رکیا سامنے یزیدہ دربار کافلہ رکیا اندر ہر کارے دسیاں یزیدہ دربار جا کے کافلہ آگیا ہے آگیا ہیں ادروہ واضائیں آج میڑا مک reass Auswいきا ایک کافلہ کل پیش ہوئے گا علی پابدیاں شہزادیاں کل تک بادار جلے گیا لوگ چھٹ تک جڑے ہوئے جدو وکھیا کہتی تھی وچان سیکھ ٹھونہ کون کے تھی اپدشیب جدو کربلاہ دے بات ہوئے ہونے پیسے ہیں پیسے نہیں لے ایک کربلا دی گل ہوگئے تو پھر اثنی دی دے کم از کم اتنی پیچان کرلوں ایک کنی جگہ تے داد اچھکی دینا چاہیے تو کوہر ہوگئے تو پیسے بھی دے لیا کرو کہ دور سامنے کو سید پیٹھا ہوگئے تو کیسے دی پھولی تے جاکے کو پیسے دے دا تو پیسے دے دی دے دی دے دی پھر اثنی دی دی بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب میں آپ سارے پیارانے ہوں عشی سیدان لہذا میں جس رنگج کرنا ہے اس رنگج گل کو سنوں میں جس رنگج گلوں گیتھے لی جانا ہے اسی بھی تصور نہ لوتے آؤ تاکہ تم پتہ لگے میں کیا آنا عزیزہ نبی وقار آر لوگ چھتا تھے چڑے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ انہاں سمجھیا کہتی نے لوگ صدقہ لے آئے کہ قیدیانو صدقہ لگتا ہے ویقیمونتا ماں اللہ اکبری مسکینوں ویتیموں واسیرہ قیدیانو صدقہ لگتا ہے لوگ صدقہ لے آئے سیدہ زینب بکیا حسیندی لجبال بہنائے فرمادن فضا با میں سفر لمبا کر کے آیا با میں مسافرہ پر اینہ لوگانو آت اسی ست کا کھان آرے میں اسی ست کا دین والے دل نہ سننا بڑی میرے بار عزیزہ نے دی وقال لوگ حیرانے کیو جے کہتی آئے جنہ نو صدقہ نہیں لگتا حیران ہو کے ٹر گئے اجنار محالے بڑا سونا جنہ نو صدقہ نہیں لگتا جنہ نو صدقہ نہیں لگتا جنہ نو صدقہ نہیں لگتا بی بی پاک حیرانو یا فرمادن فضا اس عورت میرے قریب لیا عورت قریب ہیں سیدہ دی ورمادن اینہ ایس ملک ایس ملک ایس ملک ایس اور ایس شہر انسان متجان نہ کوئی لی تو کون نے لیٹی ڈاڑی خدمت کی دیئے بی بی بول گیاں دیئے شہدہ دی میں تھو درے لڑی نہیں محمدی دی رے لڑیاں جدو نان کے پڑھدہ نام سنیاں جدو امہ زہرہ دے پڑھدہ نام سنیاں بی بی پاک دی اتھرو آگے فرمادہ پتی دنی گلی جرانی ہے آدھی بی بی میں سیدہ نگلی جرانی ہے فرمادہ نے چھے چھے دس گھر کیڑ رانی ہے آدھی ان بی بی میں سیدہ دہرہ دے گھر نو کرانی دیاں میں بی بی پاک دے جھاڑ دے دی ریاں جدو امہ زہرہ نام سنیاں نادے رو دیاں نے نادے فرمادہ نے بس دیاں سیدہ نو منا راڑی ہے بس دیاں سیدہ دی نو کرانی ہے دس میتے نو کی دے شکڑیاں وہ عورت دول گیا دی بی بی کہ دیاں کھڑوں کی مگنا ہے کہ دیاں کھڑوں کی مگنا ہے پر میں سنیاں کہ دیاں دیاں دعاں مدلوروں دیاں بی بی ایک دعا کروانی ہے سیدہ دینہ فرمادہ نے ایتے دس سانو دیتے جان دا کوئی نہیں تو ایلی خدمت کیوں کی تھی ہے آدھی بی بی جدو میری شادی ہوئی ہوئی ہے میں ملک شاہ آمال پر لگیاں میں سیدہ زہرہ آنو آخری سلام کی تہتا ہے میری بی بی میں ایک وصیت کیتی ایک دعا کیتی تھی دعا دیتی نے تو سیدہ دین نو کری کیتی ہے جاں تنو اللہ بڑے رنگ لائے گا تے وصیت فرمائی نہیں جدو تنو رنگ لگے اوڑ تیرا وصدہ چوبارہ ہوئی ہوئی کتی تیک جر ویڑے کوئی کہتیاں لگا بھلایا جیڑے صدقہ نا کھا انہنا پیار کری میں ظاہرہ رہا لیوں میں یا پڑی بی بی مسیت عمل کر دی رہے ہیں تو آن نہیں جا لی لیکن میں سنے کہ دعا کرنے پر دور ہوتی ہے بی بی ایک دعا کرنی ہے پتہ نہیں کسے نو سمجھا جائے فرمائی اور میں ایک دعا کرنی ہے کہنے انہیں بی بی جدو دیوے تھے آئیاں میں اٹھیں اٹھیں کتی رہیاں پتہ نہیں کسے نو سمجھا جائے نا دنوں بار نکلیاں نا رات نو نکلیاں آج پہلی واری کا بھلایاں وسیعت پوری ہو گئی اون دعا اے مہمانی دعا کرو امر بڑھا پہ دیئے ایک واری مدینے جاواں سید رو سید دادی رو پہیاں فرمایا وسنیاں سیدانوں من ناڑی یہ دعا کوئی ڈی ملنی موان دیئے دعا کیوں نو منگ دے اے ڈی اوکھی دعا دے دیا کھی بی بی فرما دیئے دعا او منگ دیئے جڑی ملنور نہ ہو رہے تیری دعا منگ دی لوڑ کوئی جو آدھی بی بی میں سمجھ رہی آئی شاہد آدھی فرما دیئے نے یہ اپنے اپنے مرشدانوں ملنے تے سہان لبے گی آدھی جی کی میں آم پہ جانا میں ہتھا نارا حسین کھڈا ہے میں ذینب پاگ نو ہتھا نار لوڑیوں ریندی لوڑیوں میں کی میں نام پہ جانا بی بی فرما دیئے نے مرمگن دی لوڑ لے نگر اٹھا تیرا دے دیتے سواری تیرا مرشدوں سے نظر چھکا تیری بی بی نو ہتھ دے دی رہی تیری بی بی جانا پہ جانا میری مہین میں کلسوں میں رو گیا دیئے بی بی وسنیا سنسا دے دیا کیوں آئے بی بی با فرما دے امیرہ نے اسلام بچا چھڑیا سیدہ جینب دے نوینہ نے دو جو جنا بولا لے دے دل سے حرمان نہیں مگنا دو جولے بولا جدو کربلا وڑے سیدانہ تافلہ واپس بل کے شام کو نکلے تافلہ سالانہ اسے خیبی بی دو رانے ایک کربلا لو جاندہ ہے ایک سندہ بدینے جاندہ ہے جدو حکم فرماؤ میں اتو جاؤں بی بی فرمانینہ کربلا وڑے چل بھائی صاحب دکھ بڑا جیبے پتہ نہیں کسے نو سمجھاوے کھناوے جدو کربلا شہدہ دیا کربلا سرسانے کبران بڑیا ہوئی انہیں فرمانینہ نالا لکا اس قصب دنا مغادری ہے وہ تُو کسے نو بھلا کے لیا ہو ایک بابا جی حاضر ہوئے فرمایا بابا جڑیا ہی تیلا شاہی انہوں نے کہیں دفنایا ہے بھائی صاحب جنو سمجھا بابا اندھے جی آسان دفنایا ہے فرمایا بابا کوئی نامہ دی سے ہاڑ ہوئی کہ کیڑی کبر کی دیئے اندھے بی بی سی ہاڑ کوئی نہیں پر کچھ نشانیاں یاد رکھیا ہوئی جنو سمجھا جائے بی بی منو نامہ دا کوئی نہیں پتا کیسے لاشا روی سر کوئی نامہ کنی سے آنا پر کچھ نشانیاں یاد رکھیا میں تسدا جانا کوئی ہے ہی کا تل برداش کر جائے سیدہ دیا فرمایا نے کی نشانیاں نہیں ایک کبر کھلو گیا میں بی بی تے ہو جوان دفنایا ہے جی دے بازو نار کوئی ہے سیدہ دیا رو کے فرمایا نے پہچان لے اے بیر گادی جی کبر ہے تھوڑا دیا ہور کٹ رے ہیں آدھے بی بی آؤ اس جوان دی کبر ہے جی دا سارا وجود گھوڑے آنے سو مانار پا مالا زخمتے سارے ہی آئے پر سینج پرچھی لگی آئی فرمایا نے باز کر دے پہچان ہو گئی ہے میرا علی اکبر ہے تھوڑا دیا بی بی اگلیاں دو کبر ہو کبر ہو کبر ہو کبر ہو بی بی اگلیاں دو کبر ہو کبر ہو کبر ہو یہ دو تفنائے نے جب پھیوں دو دو دیناوا پائی گئی ہے زینب فرمایا نے بس کر دے میری جوڑیوں محمد رہے اللہ اکبر دردیاں دردیاں یہ دو حکمد رہے کبر ہو کبر اگلائے ہی عنہ بہل صاحب کوئی ہے جیگہ میں گربان جاوہاں صدقے جاوہاں کربل آورے سیدہ تانے سجنہ جنہ کربل نووسا چھڑیاں کربل دے امیرہ آئے اسلام بجا آخری جملہ ایک قبر دے لے لیا کہ نے بی بی آسانی بڑھائی ساڑے تو پیڑا دی بڑی ہوئی فرمانیا نے ایدی پیچان نہ کرا یہ واحد قبر جڑی میرے ویروس اسے آپ بڑھائی ہوئی اے حسین نے سارے آدھنکے کے پتر لی اسکر سی کبرے جنہ یہ دی پیچان ضرورت ساتھیو عزیزو اللہ اللہ بارگاہ ناچیز بندہ دعا کرتا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہوئی تو میرا رب منو معاف کرے اور اگر میں کوئی ٹھیک گلت سوٹے تک رہنچائیے اللہ سانو وہ دے تعمل وڑا بنائے حضور دی آل بیتنار سجن و محبت کرتے ہو کرتے رویانے حضور دی صحابہ بیار کرتے ہو کرتے رویانے زریعہ لیجات طریقہ آل سنہ ہے اللہ آپ نور وینو توفیق یا بالنصیف فرمائے